ہلو اسلام علیکم بچے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے پڑھائی کر رہے ہوں گے دیکھیں بچے میں ریلی کلاس 10 شپٹر نمبر 12 الیٹرو میاگننٹک اسپیکٹرم کا بچے پہلا لیکچر آپ کو پڑھا چکا ہوں آج لیکچر نمبر 2 چلے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں مجھ میں آپ کو سمجھایا تھا کہ گلاس پرزم گلاس پرزم میں لائٹ کیسے ڈسپرز ہوتا ہے تو بچے آج ہمارا ٹاپک ہے دروری وارٹ راپلٹس میں بچے اس میں کیسے بچے جو لائٹ ہو گا ہے دیکھیں اس ٹاپک سے پڑھانے سے پہلے میں آپ کو پچھلا ٹاپک تھا اس کے بعد پہلے رویزن دوں تھاکہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھائیں لیکچر اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک مارا پاس گلاس پرزم ہے اس میں جب لائٹ کرز کرے گی بچے کیا ہوگا وہ 7 کلرز میں اس پلٹ ہو جاتا ہے بچو اسے بچو آپ نے پڑھا تھا اسے کہا جاتا ہے کیا بچو ڈسپروجن آف لائٹ ترکھو گلاس پرزم چلے سکتے ہیں دیکھیں بچو یہ ہمارا نماز کیا ہے یہ گلاس پرزم ہے بچو یہ کیا ہے بچو یہ وائٹ لائٹ ہے جب بچو وائٹ لائٹ یہ سے گلاس میں انٹر ہوتا ہے تو کونسا فینومینہ ہوتا ہے بچو رفریکشن آف لائٹ بچو میں نے آپ علیہ سبجھا ہے ہوا ہے کہ ایک میڈیوم سے دوسری میڈیوم لائٹ انٹر ہوتا ہے یا کوئی وائی مروUS ہوتا ہے اس کے B ڈش اگر بلیو ہوگا اورنج ہوگا وائلٹ ہوگا انڈیگو ہوگا بچو ساتھ کمپورنٹس ہوں گے پچو اس فینومینا کہا جاتا ہے کیا اس فینومینا کہا جاتا ہے بچو ڈسپرشنا میٹرود گلاس پرزم گلاس پرزم میں لائٹ کیسے ڈسپرز ہوتا ہے بچو وہ یہ لیکن بچو دیکھیں ریم باہر چھو آپ نے دیکھا کہ ریم بانتا ہے بچو ریم ب کیوں بن رہا ہے بچو دیکھیں ساتھ کلرز میں جو ریم بریم کتنے کلز ہوتے ہیں بچو سیوان کلرز تو بچوں ہم سپوز کریں کہ یہ ریمو بن رہا ہے کیا وہاں نے پڑھا ہے بچوں بچوں پڑھائے کیا تو آدم ہیں بچوں کچھ rows میں demon سپلٹ ہو جائے گا یہ تو آپئ colonial پڑھائے لیکن کما میں پڑھائے پڑھائے نہیں پڑھائے تو وہاں کا اپنے جو دوسری Täztیوب ہتے ہیں وہ پیری تم طور پر کام کرتے ہیں جو vo rela pię They русy adventica ختم کی فنکشن کرتے ہیں جب آپ کو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو لائٹ ہے وہ اسپل ہو جاتا ہے سیون کمپوننٹس میں تب ہمیں ریمبو دکھائی دیتا ہے بچو دیکھیں سمجھتے ہیں بچو یہ ہمارے پاس کیا سورج ہے بچو سورج جب لائٹ یہاں یہ بچو کیا ہے بچو کیا ہے واتر ڈرپ لٹ ہے بچو جب سورج سے بچو واتر ڈرپ لٹ کی اوپر بچو کیا ہوا رہا ہے سورج کی لائٹ فال کر رہا ہے بچو تو بچو جب یہ کیا بچو ایک میڈیوم ہے کہ دوسرا میڈیوم ہے یہکہ دوسرا میڈیوم ہے یہکہ ہاتا ہے ، یہ کا انickedیم ہے وہاں بچو ایک اثنان ہے جب کہ یہاں موجود ہے جب اثر دوسری میڈیوم موجود ہے وہاں ہاں نمیدیوم ہے Ich Miranda چاہرہے ہیں تو آپ کو سنور کچصورا موجود ہے تو ہاں لیکن یہاں اس دربہ گہ ہے اس کے لئے اس کے لئے آبت میں میں خدا تھی وا你说 화라 بنقاقت میں خلفتہ سب کچھو۔ س長ی مرتر کا تھا بّل کریںään پلٹ ہے وہ کس کا کام آ رہا ہے بچو جم پرزم کام کہا رہا ہے وہ ہی کام deterior拍 کے یہاں کر رہا ہے تو جو کام پرزم کر رہا ہے واعٹ لائٹ کو عٹف کروں ایسی قولیات میں پلٹ میں SEN. جب میرے یہ کام پلٹ کر رہا ہے بیٹ داپلٹ ہے شروع کر رہا ہے اس شروع کر رہا ہے بچو کہ آپ دیکھ رہے یہاں سپلٹنگ ہو رہا ہے مجیب یہ آگے پاندیا throat یہ یہاں پاز کرنا چاہیئے تھا پچھو لیکن بچھو لائٹ پاس نہیں کر یہاں بچھو کیا آ رہا ہے یہاں آ کے لائٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے بچھو آپ دیکھ رہے they aller ریفریکشن ہو رہا ہے یہاں سٹکنا کر کے واپس ہو جائے اسے کہتے ہیں total internal reflection تو بچھے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو total internal reflection ریفلیکشن کی باہر بچھو پھر کیا ہو رہا ہے ریفریکشن ہو رہا ہے اس کا مطلب بچھو ریمبو کی فارم فارمیشن کے لیے تین سٹپ ہونے چاہیے پرسٹ ریفریکشن ہوگا پھر total internal reflection ہوگا پھر کیا ہوگا بچھو ریفریکشن ہوگا تو بچھو کیا ہوگا بچھو ساتھ جو بچھو کیا ہے بچھو ریفریکشن ہو رہا ہے پھر total internal reflection ہو رہا ہے بچھو پھر کیا ہو رہا ہے ریفریکشن ہو رہا ہے بچھو تین بچھو سٹپ میں کیا ہوگا ریمبو کا فارمیشن ہوگا بچھو بچھو امیدہ آپ کو سمجھا گیا کہ ریمبو کیسے فارمڈ ہوتا ہے بچھو آپ دیکھ رہے ہیں white light ہے جب یہ ایک میڈیم سے liquid میڈیم میں آ رہا ہے بچھو وہاں spilting ہو رہا ہے پھر آگے جا کے بچھو total internal reflection ہو رہا ہے بچھو پھر کیا ہو رہا ہے بچھو پھر light اسی میڈیم واپس آ رہا ہے بچھو پھر یہاں کے seven components میں بچھو spilt ہو رہا ہے تب بچھو ہمیں ریمبو دکھائی دیتا ہے بچھو چھو آپ نے دیکھا ہوا بچھو seven colors کا ریمبو کب دکھائی دے گا بچھو جب ہمارا پاس spilting of light ہوگا تب وہ water droplets water droplets میں جب بھی light spilt ہو جائے تب میں کیا دکھائی دے گا بچھو جو بچھو کیا ریمبو دکھائی دے گا بچھو امیدہ کابو سمجھ آگیا ہوگا چلے بچھو سمجھتے ہیں بچھو کیا لیکھا ہوا during the formation of rainbow بچھو ریمبو برنے کی دورنا کیا ہوتا بچھو water droplets act as a tinny prism water droplets act as a tinny prism water droplets act as a tinny prism دیکھو بچھو کیا کر رہا ہے water droplets act as a tinny prism جس طرح بچھو pism کام کرتا water droplets act as a tinny prism and a PROF ہرم بچھو کیا ہے بچھو دیکھو آپ نے note کیا دوس士 جب بارش ہوگا پھر ریمبو بنے گا بچھو کبھی بار ریمبو بنے گا بچھو کبھی بار ریمبو برنے کی آتا ہے سنوز انگل کبھی برنوں اگل بچھو خاص وی High پھر ریمبو بنے گا بچھو تم کیا ہوگا ریمبو کا فارمیشن اگرم بچھو سمجھو جب بارش ہو رہا ہے جا اچھا ہمیشہ کے قرح بارچ ہوگا ہمیشہ ہی رکھایا ریموں کا فارمیشن ہوگا اچھا نہیں جب بارچ اچھا نہیں ہے جب کیا ہمیشہ ریموں کا فارمیشن ہوتا ہے کبھی بار نہیں بھی ہوتا بچھو اس کا مطلب کیا ہوگا وہاں ہے نیسی خاص اینگل پر جب لائٹ ملائیٹ مارٹن آپلٹس کے اوپر فعال کرے گا تو کیا ہوگا پچھو پھر ریموں کا فارمیشن کا مطلب سا گا by thirty ڈمی ششگہ اProf faktmi پر Educator جب total internal reflection ہوگا جب total internal reflection ہوگا تب کیا ہوگا بچو تب بچو ہمارے پاس ریمبو کا formation ہوگا بچو بچو امیدیا کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ بچو جو ریمبو کا formation وہ کیسے ہو رہا ہے بچو اور وارٹو ڈروپلٹس میں بچو جو respiration of light کیسے ہوتا ہے بچو تو بچو میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو جو وارٹو ڈروپلٹس ہوتے ہیں اس کی کام آتے بچو جس سے ہم جو پرزم کا کام کرتا ہے بچو ریمبو دکھائی دیتا ہے بچو ایسا ب نہیں ہے بچو ریمبو جب بارش ہوگا ریمبو دکھائی دے بچو کبھی کبار دکھائی دیتا ہے اس کا وجہ یہ بچو کسی خاص اینگل پر کسی پرٹیکلر اینگل پر جب بلائے جو سورج کی رائیٹ ہے وائٹ لائٹ ہے بچو وہ انسیدنٹ کرے گا تب ہمارے پاس ریمبو کا formation ہوگا بچو جو انسیدنٹ اینگل وہ ہمیشہ کرٹیکل اینگل زیادہ ہونا چاہیے جب انسیدنٹ اینگل کرٹیکل اینگل زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا بچو پھر ہوگا ٹوٹل اینٹرن ریفلیکشن کا فینومینہ ہوگا بچو جب ٹوٹل اینٹرن ریفلیکشن فینومینہ ہوگا بچو پان بارٹ داپٹس کے اندر بچو انسائیڈ بچو کیا ہوگا ریمبو کا formation ہوگا بچو امید ہے کہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھا گیا ہوگا بچو چلیں ملتے ہیں بچو ایکس لیکچر میں بچو بچو جب